موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار وصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَانِيَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَانَا فَأَنظَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيِّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهُ هِيَ الْأُلِيَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کمیزبان داکٹر مطیولہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا یہ پروگرام جو روزانہ سگو آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے قرآن و سنت سے آپ کے لئے روشنی کشید کرتا ہے اور بالخصوص ہم نے محرم کے حوالے سے ایک سیریز آپ کے سامنے پیش کی ہے صحابے کرام اور اہلِ بیعتِ اطحار رجوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اس سلسلے کو ہم ابھی مزید آگے بڑھائیں گے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول بھی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں اور آپ کی ہجرت کے ساتھی بھی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ابتدائی پروگرام پیش کر چکے ہیں آج اسی سلسلے کی اگلی قسط ہے اگلی کڑی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے معتمت ساتھی اور کس قدر عزیز دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معییت کے حوالے سے اور آپ کا ساتھ اور آپ کا دفاع کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کتنا شاندار ہے اور ہم جس صحابی کو بھی اٹھائیں گے خاص طور پر وہ صحابہ جو صحابقون الابلون ہیں وہ صحابہ جو انصار میں سے صحابقون ہیں وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے اور وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو جگہ دی اور آپ کے لئے اپنے گھر کو اور اپنے آنکھوں کو فرشرا کیا جب تدائی انصار کے لوگ ہیں اور مہاجرین کے لوگ ہیں یہ انتہائی عظمت والے کردار ہیں اور آپ جس کا بھی مطالعہ کریں گے جس کی صیرت کا بھی آپ کو ان سب میں ایک یقصانیت نظر آئے گی اور وہ یقصانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی جان اساری ہے ان کی جان سپاری ہے ان کا جذبہ وفا ہے ان کا ایسار اور ان کی محبت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دیدنی ہے اور قابل دید ہے اور قابل تقلید بھی ہے لائق تحسین بھی ہے کہ ایسی وارفتہ محبت اور ایسے انداز کی محبت اور اس انداز سے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینا یہ واقعتاً ان مشکل حالات میں اور ان کٹھل حالات میں بہت ہی عظیمت کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیمت کے حوالے سے بھی سب سے پہلے نمبر پر کھڑے نظر آتے ہیں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ چاہنے والے اس میں بھی ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں خاندان والے تو محبت کرتے ہیں خاندان سے باہر اگر دیکھا جائے تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے منفرد اور سب سے جداغانہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی ان سے ایسی ہی محبت اور ایسا ہی والہانہ پندھا ہم نے بیان کرتے کرتے غار سور میں جہاں پہ آپ رکے تین دن کے لیے ہجرت کرتے ہوئے اس مقام تک ہم آپ کو لے کے گئے تھے کہ وہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور کس طرح سے تین میل کی چڑھائی جو ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے اکیلے و بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک جانا اور ایک مشکل جو گھاٹی ہے اس کو عبور کرنا ایک چوٹی پہ چڑھنا آج وہاں جو بڑے بہتر حالات ہیں اور کسی حد تک راستہ بھی ہموار ہے پیدل چلنے والا لیکن بہت سارے لوگ غار سور دیکھتے ہیں اور اوپر جانے کی حمد نہیں کرتے صحت مندی کی حالت میں آرام کے دنوں میں راحت کی حالت میں لیکن اس زمانے میں آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی راستہ نہیں تھا اور اس غارت تک پہنچنا کتنا مشکل تھا اور نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کر اس پہاڑ پہ چڑھنا آپ کو آج بھی اس کا احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام تھا تو یہی وہ وجوہات تھی جس سے نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی خاص محبت تھی اور اس کا ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمار کی آپس میں کسی بات پر تھوڑی انبن ہوئی کوئی جھگڑا ہوا معمولی سا اور پھر جنابی صدیق رضی اللہ عنہ منانے گئے حضرت عمر نہ مانے اور ان کی جو درخواست تھا اس کو قبول نہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور وہاں آکے آپ کے بات بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک بات ہوئی اور میں نے اس کی معذرت کرنا چاہیے لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے جو ہے وہ اس پر معاف نہیں کیا ادھر عمر رضی اللہ عنہ بھی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں وہاں سے پتا چلا گھر نہیں ہے تو وہ بھی مسجد نبی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر معاف کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو معاف کر دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ سخت بات ان سے کر رہے ہیں تھوڑا آپ کا لہجہ جو ہے وہ غصے سے معمور ہے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر نبی پاک علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی مجھ سے یہ کام غلط ہوا عمر کا اس میں قصور نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں الفاظ جو ہیں وہ بڑے شاندار ہیں اور آپ کی محبت کے لیے اس جذبے کی جو واپسی کے لیے اور جوابی محبت کے لیے وہ بڑے کمال الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَعَاسَنِي عَلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ قَذَبْتَ اور اے عمر جب میں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو تم نے اور تمہاری قوم نے مجھے چھٹلا دیا وقال ابو بکر اور جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کیا کہا صدقہ انہوں نے میری تصدیق کی وَوَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ اور میری ہمدردی اور میری غمخاری کی ابو بکر نے اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ فَحَلْ أَنْتُمْ تَعْرِكُ لِي صَاحِبِ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری وجہ سے میری خاطر میرے دوست کو کچھ نہ کہا کرو میرے دوست کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے احساس کے لئے کافی ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جب تم اور تمہاری پوری قوم میری تقضیب کر رہی تھی تو اس وقت میری تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے دو لوگوں کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت سراہا نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس جرتمندانہ تصدیق اور تائید اور محبت کے وجہ سے جو انہوں نے ان مشکلات میں ان زبردست قسم کے خطرناک حالات میں جو دونوں شخصیات کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی گئی اور جن دو شخصیات نے اپنا مال آپ پر آپ کے قدموں پر نشاور کر دیا یہ دو شخصیات ایک آپ کی بیوی ایک آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ہیں اور دوسری شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی دن اور ہر ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق بھی کی اہلیہ نے بھی کی اور آپ کے یار آپ کے دوست نے بھی ہر موقع پر آپ کی تصدیق کی اور اسی طرح سے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بھی سارا مال آپ پر انہوں نے خرچ کر دیا آپ کے حکم پر خرچ کر دیا اور آپ کے اختیار پر خرچ کر دیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں آپ کے حکم پر قربان کیے جاتے ہیں تو یہ دو شخصیات مال خرچ کرنے کے حوالے سے اور ساتھ دینے کے اعتبار سے اور تصدیق کرنے کے اعتبار سے جبکہ سارا زمانہ آپ کی تقزیب کر رہا تھا ان دونوں کا کردار انتہائی شاندار رہا اسی حوالے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت پیش کی ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو خیراج تحسین ہے اس طرح کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّا فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر میرا ساتھ نبھانے اور مال خرچ کرنے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وَلَوْكُنْتُوْ مُتَّخِدًا خَلِيلًا اور اگر میں کسی اور کو غیرہ ربی اپنے رب کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناتا خلیل بناتا لَتَّخَسْتُوْ أَبَا بَكْر تو میں ابو بکر کو اپنا دوست چنتا یعنی اگر کسی کو مجھے دوست بنانے کی اجازت ہوتی اللہ کے سوا خلیل بنانے کی اجازت ہوتی دوستی تو تھی لیکن یہ وہ جو ایک ایسا زبردست رشتہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں ہے یعنی آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ اللہ کے حبیب محبوب ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جو ایک تعلق بنایا ہے وہ سب سے عظیم تر ہے اور آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ دوستی دنیا کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی ہے کہ اگر مجھے خلیل بنانے کی اجازت ہوتی یعنی میں خلیل بنا سکتا اپنے رب کے سوا کسی کو تو میں ابو بکر کو چنتا ولیکن اخوت الاسلامی اسلام کی محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہی کافی ہے لا یبقیننا فی المسجد بابن اللہ سدہ کوئی دروازہ مسجد نبوی میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں راہ راست اور مسجد نبوی میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر داخل ہوا کرتے تھے جس میں آپ کے خاندان کے لوگوں کے بھی دروازے تھے اور آپ کے اور دیگر صحابہ کے بھی دروازے تھے جو براہ راست مسجد نبوی میں کھلتے تھے تو اللہ کے نبی الاسلام نے زندگی کے آخری ایام میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ آج کے بعد سارے دروازے بند کر دی جائیں مسجد کی طرف کھلنے والے اللہ باب ابو ابو بکر لیکن ابو بکر کا دروازہ مت بند کیا جائے ان کا دروازہ کھلا رہے گا یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک احزاز بھی ہے اور ان کی محبت کا اعتراف بھی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے اہم جو مواقع ہیں ان پر ارشاد فرمایا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے موتمد اور اتنے عزیز دوست کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راستے پہ ہیں اور غار سور میں چھپے ہوئے تھے آپ وہاں پہ رکے ہوئے تھے آپ نے پناہ لی ہوئی تھی جب کفار آپ کو دھونٹے دھونٹے این اس غار کی موں پہ اور غار کے دھانے پہ پہنچے اور جہاں پہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات ختم کی تھی کہ وہاں وہ کھڑے ہیں اور جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات آیتِ کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے کہ ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُلُوا لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ وہ دو میں سے دوسرا غار والے جو غار میں دونوں دوست چھپے ہوئے تھے اور وہ دوسرا ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ غم نہیں کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَانَ اور یہاں کیفیت کیا تھی ہم نے اس کی وضاحت پہلے بھی فرمائی کی تھی کہ کس طرح سے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام اپنا خوف ہوتا ہے ہمیشہ اور دوسروں کا اپنے عزیز رشتداروں کا یا محبوبوں کا یا اپنے جو قریبی دوست احباب اور آل اولاد ہیں ان کے بارے میں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو غزن کہتے ہیں یا اس کو غم کہا جاتا ہے تو رسولِ پاک علیہ السلام کے اس دوست کو نبی پاک علیہ السلام کے اس یار کو اپنا کوئی غم نہیں ہے بلکہ رسولِ پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام آپ کی جان کو آپ کی ذات کو کوئی خطرہ ہوا تو پھر میں جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کا سامنا کروں گا اور یہ میرے ذمہ امانت ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ آپ کو غم تھا اپنے بارے میں اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہ آپ کا خوف ہوتا لیکن یہاں قرآن مجید میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ ہمانا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ ہے کہ غم نہیں کرو اس کا مطلب یہ ہے میرے بارے میں خوف زدہ مت ہو پریشان مت ہو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے وہ جب چاہتا ہے تو وہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں سامنے کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ اس کے اختیار میں ہیں اور یہ آنکھیں بھی اس کے اختیار میں انسان کے تمام عامال و افعال اور اس کے تمام جسم کے جتنے بھی آزاں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا تھا یہی اشارہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابو بکر آپ میرے بارے میں غم مت کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ ہماری حفاظت کرے گا جس مالک نے ہمیں چاروں طرف گھر کے کھڑے دشمنوں کی براہنہ شمشیروں سے اور ننگی تلواروں سے محفوظ کیا ہے وہ اس غار پہ پہنچنے والوں کو بھی خائب و خاصل لٹا دے گا اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا اس غار کے اندر ایک خاص واقعہ ہوتا ہے کہ جناب ابو بکر اور یہ آپ کی جان سپاری اور آپ کی آپ کی فیداکاری کا ایک عظیم مظہر تھا کہ جب آپ یہاں پہنچتے ہیں رات کے وقت میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں اور غار کی صفائی کرتے کرتے اس کے مختلف سراخوں کو بند کر دیتے ہیں اور صیرت کے کتاب الرحیق المختوم نے اس واقعے کو نقل کیا لکھا ہے کہ سارے وہ وہاں پہ مختلف قسم کے سراخ تھے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے ان سراخوں کو بند کرتے گئے اور ایک سراخ جو ہے وہ باقی رہ گیا اور اس سراخ پہ اپنا پاؤں رکھ کے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے مسلسل ایک تھکا دینے والے حالات تھے اور مضمحل کرنے والے حالات تھے ان حالات سے گزر کے آپ یہاں تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت تھکے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سو جائیے آپ لیٹ جائیے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور خواہش پوری ہونے لگی تھی کہ وہ یہ خواہش کیے کرتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا وقت ہو کہ میری نگاہیں ہوں اور نبی پاک علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو اور میں دیکھتا ہی رہوں یہ وہ وقت تھا کہ نبی پاک علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پہ یعنی ان کے ٹانگ پہ اپنا سر رکھ کر ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے اور سو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ وسلم کو دیکھنے لگے ادھر اس بل میں جس پہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے کسی زہریلی چیز نے کٹا ہے بعض نے لکھا ہے کہ یہ سامب ہے بعض نے کچھ اور لکھا ہے تو کسی نے آپ کے پاؤں پہ بار بار ڈنک مارا کٹا اور شدت تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں اور وہ آنسوں کے قطرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی گود میں تشریف فرما تھے ان کا چہرہ انور پر گرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اٹھ پڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا اور جب آپ نے وجہ بیان کی کہ یہ تکلیف ہوئی کسی چیز نے مجھے کٹ لیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ اس جگہ ایڈی پہ لگایا جہاں پہ کسی زہریلی چیز نے یہ سامپنے کٹا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تکلیف اس طرح رفع ہو گئی جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ یہ دوستوں کا ایک تعلق تھا اور یہ نبی اور ان کے خلیل اور ان کے دوست اور ان کے جانشین اور ان کے محب کا آپس میں ایک رشتہ اور تعلق تھا کہ کس طرح سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بے چین ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشیاں اور ان کے غم جو ہیں وہ سانجے ہیں اس غار میں آپ اور آپ کے ساتھی تین دن رہتے ہیں اور ان تین دنوں میں آپ اندازہ کیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ وہ کیسا شاندار کردار ہے کہ آپ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ وہ رضانہ آپ دونوں کے لیے گھر سے کھانا لے کے آتی ہیں اور یہ مشکل ترین سفر مشکل ترین چوٹی پہاڑی جو ہے اس کو چڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اپنے والد محترم کے لیے کھانا لاتی ہیں اور جن قدموں سے جن نشانات ظاہر ہے قدموں کے نشانات ہو سکتے تھے ان پہ آمیر بن فہیرہ جو ہے وہ شام کو بکریاں لا کر کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ بکریوں کے قدموں کے نشانات سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے قدم جو ہے ان کے نشانات مٹ جاتے ہیں تو یہ کردار تھا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک تعلق تھا اور اس تعلق کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا منفرد اور بڑا جو ہے وہ لطیف سا تعلق ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ واپس خائب و خاصر ہو کر چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے دوست کے ساتھ اس غار سے باہر نکلتے ہیں اور مدینہ کی گزرگاہ پہ پھر آپ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو راستے میں مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں اس کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ عنہ کا مسلسل دفاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ بڑا پرخطر اور کٹھن قسم کا سفر تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اکنی کے ساتھ سوار ہیں اور آپ جو ہیں ان کے پیچھے تشریف فرما ہیں اور راستے میں جو کوئی بھی ابو بکر کو پہچان کے ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹ بھی نہیں بولتے اور لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کا نام بھی نہیں بتاتے بلکہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حادین یہ حدین یہ سبین یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اور اصل میں نبی پاک علیہ السلام ساری دنیا کو راستہ دکھانے آئے ہیں آپ حادی ہیں آپ جو ہیں وہ ساری کائنات کے رہنما ہیں لہذا یہ بات غلط بھی نہ تھی اور سچ بھی کہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کا نام بھی ظاہر نے کیا اسی طرح سے جب سوراکہ بن مالک بن جوشم نے آپ کا پیچھا کیا اور تاقب کرتے کرتے بلکل قریب پہنچے تو اسی طرح کی ایک کیفیت جو حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ غار میں گزری تھی اسی طرح کی ایک کیفیت جو ہے وہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ یہاں پہ بھی تاری ہوتی ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دشمن انتہائی قریب آگیا سوراکہ معروف شاہ سوار تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مسلح تھا تو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم مت کرو ڈرو مت کچھ نہیں ہوتا اور جیسے ہی وہ قریب آیا اس کا گھوڑا جو ہے وزمین میں دھنس کیا ہے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اور پھر بلاخر سوراکہ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ان لوگوں پہ قابو نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھتا ہے اور پھر وہ اس کو لکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسے ایک پروان نامہ لکھ دیتے ہیں اسے امان نامہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وعدہ فرما دیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب کیسے روکسرہ کے گنگن تمہیں پہنائے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب کسرہ کے لباس جو ہے وہ تمہیں تو یہاں سے یہ مشکل ترین سفر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں نبی پاک علیہ السلام اس کو انجام دیتے ہیں ام مابد کے خیمے سے جو واقعہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اور اس میں بھی یعنی جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کو خدمت کی ضرورت ہے اور جہاں بھی آپ کو ایک یوں سمجھیے غلام کی طرح سے خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مشکل سفر کو جب آپ تمام کر کے ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے مدینہ کی جو مضافاتی بستی ہے کبا جو آج شہر کے ساتھ مل چکی ہے کبا میں آپ جب تشریف فرما ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بھی چلے جاتے ہیں اب دونوں جو ہیں وہ حسین و جمیر شخصیات ہیں نبی پاک علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ یقیناً بے مثال ہے لا جواب ہے لیکن مکہ والوں نے مدینہ والوں نے آپ کو دیکھا نہیں ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں اور آج پہلی دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یا آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برابر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ لوگوں میں سے بعض تو نبی پاک علیہ السلام کو پہچان جاتے ہیں ان کے چہرے بشرے سے اور بعض جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح سے اہمیت دیتے ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام کو دے رہے تھے یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اچھی نہ لگی اور انہوں نے فرق قائم کرنا چاہا کہ آقا اور غلام کا فرق ثابت ہونا چاہیے لہذا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی چادر کو لے کے اپنے کپڑے کو صدیق کون ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہمارے جو رویے ہمارے کردار ہیں ان کی بلڈنگ کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے یہ کردار آجزی کا انکساری کا یہ عجز و انکسار جو ہے یہ یہ جو ایمانی تظلل تظلل ہے یہ کس قدر شاندار ہے جس کا عملی نمونہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے کہ وہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ اپنا فرق قائم کیا اور وہاں چونکہ آقا جب بیٹھا ہوتا ہے تو غلام اس کے برابر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے آقا پر سایا کر دیتا ہے اور یہی کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اس سارے دور میں جو مدینہ کے اندر گزرتا ہے اور جس میں بڑے مشکل حالات بھی ہیں اور بڑے مشکل آنے والے دن بھی ہیں خطرے سے بھرے ہوئے اور خطرے سے بری ہوئے راتیں بھی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہمیشہ جرت مندی کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب سے زیادہ جو ہمراز اور ہم نشین دوست ہیں وہ ہر موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات مبارکہ ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جب ان کو دفن کیا جارہا تھا حجرہ نبوی میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہیں آئیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں گے کیونکہ ہم زندگی میں یہ سنا کرتے تھے نبی پاکر اسلام سے کہ میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر داخل ہوئے یعنی آپ اپنے دونوں دوستوں کا ذکر اپنے ساتھ اس طرح سے کیا کرتے تھے تو اس لیے مجھے یقین تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہیں دفن ہوں گے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور شہادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شاید پہلے بھی پیش کر چکا ہوں اس کا اصرار بعض وقت اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جورت اور بہادری جو ہے اس کو سرحہ آپ نے لوگوں سے سوال کیا تھا دوران جمعہ کہ لوگوں سب میں تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا کہ امیر الممینین آپ ہی ہوں گے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا شبہ اپنی استقامت اپنی جورت اپنی اپنی جنگی اور حربی مہارت کے اعتبار سے اور اپنی شجاعت کے اعتبار سے سب سے نمائی تھے اور ان کی شجاعت جو ہے وہ بے مثال تھی تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اپنے ایک گزرے ہوئے ساتھی کو اور اپنے سابقہ خلیفہ کو اور نبی پاک کے جانشین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں سب سے زیادہ جو بہادر ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ہم نے جب ایک جنگ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا اور آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے پہرداری کا انتظام کرنا چاہا تو جب ساری فوج کے سامنے یہ بات رکھی کہ کون نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ پہرداری کرے گا تو ماں سوائے ابو بکر کے اور کوئی شخص نہ کھڑا ہوا گویا یہ بڑی ذمہ داری تھی جو اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا یہ ہر ہر موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں پوری تاریخ میں دعوت کا میدان ہو وہ تربیت کا میدان ہو وہ جہاد کا میدان ہو وہ اسلام کی جو ہے وہ نظریاتی جو حدود ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم سب سے پہلے سب سے اولین مقام پہ دیکھتے ہیں جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جو خصوصیات تھیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد جو مضبوط ترین موقف آپ کا سامنے آیا ہے اس نے آپ کو اور زیادہ نمائع کیا اور اس وقت کی جو مختلف کیفیات تھیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ جنابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرح امتیاز ہے یا ان کا خصوصی اعزاز ہے کہ وہ بہت سارے باتیں جو امت میں سے کسی اور کو علم نہ تھیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیان کی اور اس وقت کے تمام لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر یقین رکھا اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہر بات کو منوان تسلیم کیا گیا مثال کے طور پر جب لوگ آپس میں اس بحث و تقرار کا حصہ بن رہے تھے کہ کون انصار میں سے امیر ہوگا خلیفہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے بعد یا یا قریش میں سے ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک بات لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قریش میں سے امیر امام ہوگا کوئی اور شخص قریش کے علاوہ قریش کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انصار نے اپنا مطالبہ ختم کر دیا اور یہ یہ مباسہ ہی ختم ہو گیا اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر فوراً منوان اس پر سارے تسلیم خم کر دیا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کی خبر سنتے ہی صحابہ جو ہیں وہ آپ سے باہر ہوئے غم کی حالت میں نڈھال تھے اور بہن سارے لوگ جو ہیں اس خبر پر یقین نہیں کر رہے تھے حضرت امیر صدیق حضرت امیر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جھری اور بہادر آدمی بھی اپنے حواس جو ہے وہ خطا کیے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ میں تلوار لیے کہتے ہیں وہاں سے دشریف لاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پہ آپ کی پشانی مبارکہ پہ آپ بوسہ دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا یعنی آپ کی وفات مبارکہ ہو چکی اب دوبارہ آپ کو اس عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا اور یہ خبر تھی ان سب لوگوں کے لیے جو غم کی کیفیت میں غم سے ندحال ہوتے ہوئے بعض اوقات اپنے جو ہے وہ عوثان خطا کر بیٹھیں یا وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھیں اس لیے اب وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام صحابہ کو مجیسے نبی چونکہ ساتھی کو حرام برپا تھا لوگ حیرت زدہ تھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں اور مدینہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بعض جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر تاریکی تھی چھا گئی اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور لوگ پریشان تھے آہو بقا تھی ہر گھر میں ایک پریشانی تھی اور کوئی شخص احسانی تھا جو گھر سے گھر سے باہر نہ ہو اور مسجد میں جمع نہ ہو اور وہ جو ہے وہ رو نہ رہا ہو یہ کیفیت تھی جب جنابی ابو قصدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پہلے دفعہ نبی پاکل اسلام کے بعد خطاب فرمایا اور آپ فرماتے ہیں یہاں آپ کا جو خطبہ ہے وہ بڑا شاندار ہے آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن سنایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے رسول آتے تھے ایسے ہی ایک رسول ہیں یقیناً آپ کی عظمت اور آپ کی شان کسی کے مقابلے کی نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ جو پیغام جس طرح سے سب کا انبیاء لے کے آئے کرتے تھے اسی طرح سے آپ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں آپ بھی پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کو بھی جانا جیسے دیگر انبیاء وفات پا گئے ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی وفات پانا تھی آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا اور آپ نے تو اختیار سے اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے ملاقات کو جو ہے وہ چنا ہے آپ نے یہ آیات جو ہیں وہ پڑی ہیں اور ان آیات کو آپ نے جب پڑا ہے اس آیت کو اور ساتھ یہ جو آپ نے خطبہ اشارت فرمایا ہے کہ ایوہا ناس اے لوگو من کانا یابد محمدن فانا محمدن قدمات لوگو جو نبی پاک علیہ السلام کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ تو یہ جان لیں کہ نبی پاک علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور جو من کانا یابد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے اس لیے یہ فرق کرنا ضروری تھا کہ انبیاء پر بھی اللہ کا فیصلہ آتا ہے جیسے دیگر انبیاء پر وفات کا وقت آیا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی یہ غم کی بات ضرور ہے اور تکلیف کی بات ضرور ہے رنج کی بات ضرور ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تمہیں تمہاری تربیت کی ہے اس تربیت پر کھڑے رہو ڈٹے رہو ایمان کے ساتھ موجود رہو استقامت دکھاؤ اور یہاں جو ہے وہ پریشان ہو کر اس طرح کے جملے مت کہو جو اللہ کو ناپسند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے حقیق کی بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب وہ اپنی سانسیں آخری لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ دل اگرچہ بہت جو ہے وہ غم سے لبریز ہے آنکھیں غم سے چھلک رہی ہیں لیکن میری زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں نکلے گا تو یہ آپ کی تربیت تھی جو یاد کروائی جناب ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی غزوہ بدر کے غزوہ احد میں ہم پر یہ قرآن اتارا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ان کے وفات ہو جائے اور یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بال دین سے پھر جاؤ گے کیا تم اس طرح کے جملے کہنے لگو گے تو یہ وہ یوں سمجھئے کہ تنبیح تھی جو براہ راست ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوگوں سے کی تو ایک دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت سنتے ہی میرے سامنے ساری حقیقت واضح ہو گئی اور مجھ پر یہ اتنی گھران گزری یعنی مجھ پر یہ شدت سے مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا میں نیچے گر پڑا کہ یہ اللہ کے یہ دکھ تھا یعنی ہم دیکھتے ہیں یہاں دنیا کے حوالے سے بھی بعض اوقات آپ کا کوئی قریبی عزیز جو ہے وفات پا جاتا ہے تو ایک نم جو ہے وہ کوئی اس کا عزیز رشتدار اس کی بیوی اس کا شوہر یا اس کا بھائی اس کا بیٹا جو ہے وہ حواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتا اور جب اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو پھر وہ غم کی ایک کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ہے وہ برداشت کی ہے لیکن استقامت اور جو نزاکت ہے حالات کی اس میں حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے عوثان کو اپنے حواس کو مجھنے میں رکھنا اور ہوشمندی کے ساتھ فیصلہ کرنا اور صحابہ کو سنبھالنا اور ان کو جو ہے وہ تسلی دینا یہ اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درہ امتیاز ہے یہ خاصہ ہے ان کا کہ انہوں نے امت کو سنبھالا اور لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم دیگر حالات میں دیکھتے ہیں کہ اببکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلسل امت کی فکر میں ابتلا رہے امت کے لیے جو مشکلات آپ پر ایک دم جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ان مشکلات میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو نیا تھا سلسلہ آپ کے لیے یہ مشکل کام تھا حکومت کو سنبھالنا نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ نے کبھی تصوری نہیں کیا تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ زندگی کو چلائیں گے کس طرح سے معاملات کو چلائے جائے گا اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمائین اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کی مختلف مواقع پر تربیت فرمائی کبھی کسی کو مدینہ کا امام بنایا کبھی کسی کو مدینہ کا حاکم بنا کر آپ قائم مقام اپنا جانشین بنا کر شہر سے باہر جنگوں پہ جہاد پہ یا مختلف اسوار پر جاتے ہیں تو پیچھے آپ کسی کی ذمہ داری لگا کر جاتے ہیں اور آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا اور تربیت ہو چکی تھی لیکن بہرال صحابہ اس گمان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام یوں ہمیں جو ہے وہ چھوڑ کر ہمیں جدائی دے جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا جائیں گے یہ ان کے تصور میں نہیں بات آتی تھی اس لیے ان کے لیے ان حالات میں اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا اور مشکل فیصلے کرنا بہت ہی مشکل تھا یعنی یہ وہ سنگین حالات تھے جس میں اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ کو ابھی خلیفہ بنتے ہی ان مشکل ترین حالات کا سامنا تھا یعنی ایک طرف وہ زکاة کا انکار کرنے والے قبائل ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت سے مکر جانے والے یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر فرطنہ ارزادات کا حصہ یا شکار ہونے والے بہت بڑے لوگ بہت بڑا قبیلہ تاکہ آپ دیکھئے کہ مکہ تاکہ یہ فضاء پہنچی اور مکہ میں جو اس وقت کے جو ایک بہت بڑے خطیب تھے انہوں نے اروہ بن مسعود سقفی انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا اور پھر لوگ جو ہیں وہ رکھ سکے وگرنا بہت بڑے پیمانے پر لوگ وہاں پر بھی مرتد ہونے کے لیے پرطول رہے تھے تو یہ ایک فتنہ تھا اسی طرح سے لشکرِ اسامہ کی روانگی جو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے اس ایل سی کا بدلہ لینے کے لیے پہلے غزوہ موتا کی طرف اسامہ بن زید کے والد زید بن حرسہ کی قیادت میں لشکر کو بجھوایا تھا اور جس کے دوسرے جو ہے امیر جعفرِ تیار کو بنایا تھا اور تیسرا امیر عبداللہ بن رواحہ اور جو تینوں شہید ہو چکے ہیں اور خالد بن ولید جو ہیں وہاں سے اپنی فوج کو واپس لانے میں کامیاب رہے تو یہ لشکر آپ نے روانہ کیا اور یہ لشکر جو ہے وہ مدینہ سے باہر جیسے میں نے بتایا کہ ایک پڑاؤ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ کیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی صحت کی خبر ملے تو پھر وہ آگے سفر شروع کریں بعض اس کی تعداد کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف تعداد لکھی ہے تو یہ ایک بڑا لشکر تھا بہرحال جس کی قیادت نوجوان عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دی گئی اور جیسے ہی رسول اللہ کی مبارکہ کا اعلان ہوتا ہے تو یہ لشکر وہیں رکا اور صحابہ نے آپس میں بات چیز کر دی کہ چاروں طرف کے حالات خراب ہیں یعنی مرتدین نے سر اٹھا لیا ہے معنی زکاة نے سر اٹھا لیا ہے دیگر جو ریاستے ہیں ان کی نگاہیں مدینہ پر جم گئی ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ ور ہو جائیں مدینہ کے آس پاس کے قبائل جو ہیں وہ کافی حد تک بے چین ہیں اور وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں اور ایسی صورتحال میں ہم اپنی فوج کو بہت دور غصان کی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیں تو کہیں ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے اور کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ بات کرنا سمجھانا شروع کر دیا اس پر تقرار ہوئی اس پر مباسہ ہوا اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی اس بات کا شکار ہو گئے کہ یہ اس لشکر کو روک لینا چاہیے اور پھر اس لشکر میں سارے لوگ شامل تھے بڑے تمام صحابی شامل تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ تم جاہلیت میں یعنی جاہلیت کے زمانے تو بڑے بہادر تھے تو اسلام میں آ کر تم بزدل ہو گئے اللہ کی قسم ہے میں آپ نے جو مختلف قسم کی مسائل کے بارے میں اعلان فرمایا مثال کے طور پر مانے انہیں زکاة کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي اِقَالًا كَانُوا يُعَدُّونَهُ الٰى رسول اللہ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْئِهِ اللہ کی قسم ہے اگر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسی دیا کرتے تھے یعنی جانور کے ساتھ جو ویعت المال کے لیے زکاة کے جانور آتے تھے ان جانوروں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے اگر انہوں نے مجھے وہ رسی بھی نہ دی یعنی جانور دے دیں اور رسی دینے سے انکار کر دیں تو میں ان سے جنگ کروں گا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا اسی طرح سے انہیں مرتدین جو نبوت کے ہیں فتنہ ارتداد کے جو شکار ہیں ان کی طرف بھی لشکر بھیجنا جو ہے وہ شروع کیا اور تیسرا تیسرا بڑا جو مسئلہ یعنی اسامہ کے رشکر کی روانگی ہے تو اس پر لوگوں نے آپ کو قائل کرنا چاہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو قائل کرنا چاہا اور آپ کو سمجھانا چاہا کہ حالات بڑے سنگین ہیں تو آپ نے ان کو جواباً یہ کہا تھا کہ تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے لیکن اب تم بزدل ہو گئے ہیں تو اس پر جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقامت دکھائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو واپس لے سکوں آپ کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس بلوا سکوں مجھ میں یہ جرت نہیں ہے یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو حکم نبی پاک علیہ وسلم دیکھ کر گئے ہیں وہ حکم میں واپس لے سکوں میرے پاس یہ جرت یہ اختیار یہ میرے پاس اتنا جو ہے وہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں نبی پاک علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دوں بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر تم سب لوگ مجھے چھوڑ جاؤ اور مدینہ کے آوارہ کتے جو ہیں وہ میرے ٹانگوں کا گوشت بھی نوچ لیں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا یعنی میں نبی پاک علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کے خواہش کو ضرور پورا کروں گا چاہے اس کے کچھ بھی نتائج نکلیں چاہے اس کے کچھ بھی اواقب جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ وہ محبت تھی نبی پاک علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مثال آپ نظر آتی ہے یا دکھائی دیتی ہے اور یہی وہ استقامت تھی ناظرین اکرام یہ بات تیہ ہے کہ اگر یہاں اس موقع پر حضرت عباق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مدینہ کی ریاست کمزوری دکھاتی تو پھر عرب قبائل کبھی بھی مسلمانوں کے قابو نہ آتے لیکن یہاں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو کردار ہے اور ان کی جو استقامت ہے اس بصیرت والے فیصلے نے آپ کا روب اور دبدبہ جو ہے وہ دیگر قبائل پر بٹھا دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد اگر سے یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو قوت اور طاقت ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی اور جس طرح سے اتحاد اور اتفاق اور جس طرح سے باہمی محبت کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے وہ بعد میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت اس قدر پختہ ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ کے ساتھی نے جب استقامت دکھائی صحابہ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہوں پہ ڈٹ گئے استقامت دکھائی انہوں نے اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ یہی بات دشمنوں کے سینوں پر روب تاریخ کرنے کے لئے کافی ہو گئی کہ یہ تو غسان سے اور ہرکل سے لڑائی مول لے رہے ہیں اور اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو یہ اتنے کمزور نہیں ہے بعض لوگوں نے جنہوں نے بعض قبائل نے سوچا تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بابصیرت قیادت ہے انہوں نے جس طرح سے گشت کا انتظام کیا ہے حفاظت کا انتظام کیا ہے پہرداری کا انتظام کیا ہے اس سے جو دشمن ہیں ان کو حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ مدینہ پر شبخون مار سکیں اور مدینہ پر کسی طرح کی جنگ مسلط کر سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خاص پہلو ہے جو ہمیں کسی اور صحابی میں دکھائی نہیں دیتا اور یہ ہمیں رسول اللہ عنہ کی وفات کے بعد خاص طور پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے کسی کو بتا نہیں تھا یہ جناب ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ کو غسل کپڑوں سمیت دیا جائے گا یہ کہاں پہ آپ کی قبر مبارک کو کھودا جائے اور کہاں پہ آپ کو دفن کیا جائے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا جناب ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی وہی ہو گئی کہ آپ نے اپنے گھر اور اپنے ممبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ماں بینہ بیٹی و ممبری روزت و میرے ریاض الجنہ یہ جو میرے گھر سے میرے ممبر کا درمیانی خطہ علاقہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور آپ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت یقینا جنت میں آرام فرما ہے تو یہ یہ وہ حالات تھے مشکل ترین حالات مشکل ترین فیصلے کہ نہ صرف وہ زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف جب جہاد کی بات ہوئی اور جہاد ہوا تو انہوں نے اپنی زکاة بھی حضرت عبد بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینا چاہیے اسی طرح اور اسی پیمانے پر جس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو دیا کرتے تھے اور فتنہ ارتداد کو بھی حضرت عبد بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے خلاف اعلان کرنے والوں کو جو ہے وہ تہتے کیا ان کے ساتھ لڑائی لڑی اور بڑی خون رز لڑائیاں جو ہیں وہ لڑی ہیں جنگ ایمامہ جو اسی مسالمہ قذاب کے ساتھ ہوئی اس ایک جنگ میں سات سو حفاظ صحابہ شہید ہوئے یہ بہت بڑی قربانی تھی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو انہوں نے جناب عبد بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو ہے وہ دینا پسند کیا اور آخری بات میں اس پروگرم کے حوالے سے یہ کروں کہ حضرت عبد بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ ہی بہت بڑا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو دو جلدوں کے درمیان جمع کر کے امت کے حوالے سے امت کے لیے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور اللہ کے قرآن کو محفوظ بنانے میں اپنا شاندار کردار ادا کیا ہے مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے اس حوالے سے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ